بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیب محمد علیہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں صدی رب میں حج عمرہ مقام دینہ کے والے سے آنے والی جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو حج کے دن جیسے قریب آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس کے ذریعے ہم کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے بغیر یا گورنمنٹ سکین کے بغیر خود ہی سعودی عرب میں جائیں حج ادا کریں اور واپس آ جائیں تو اگر آپ نے ابھی تک جو ہیں آپ کو طریقہ معلوم نہیں ہے یا آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا حج کی پلاننگ کر رہے تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اچھا اس میں لازمی نہیں ہے کہ صرف پاکستان انڈیا یوکے یو ایسے دنیا کے تمام یورپ ممالک عرب ممالک باقی بہت سارے ممالک اس کے اندر شامل ہیں تو طریقہ آپ کو بتاؤں گا تمام تر ڈیٹیل بتاؤں گا اور کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور کتنے میں یہ پیکج ملتا ہے یہ بھی بتاؤں گا اور کن دنوں میں آپ پیکج کی بوکنگ کر سکتے ہیں تمام تر چیزیں آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کہا سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے آنے والی جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں جیسے ہی حج دوزر پچیس کے آنے والی جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا حج کی اپلیکیشن کب جمع کروانی ہوگی حج کے لئے کون سے ضروری ڈاکومنٹس ہوں گی حج کی آنے والی جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا جیسی حج کے دن آئیں گے انشاءاللہ تب بھی آپ کو جو ضروری اپ ڈیٹس ہوں گی سعودی عرب کے حوالے سے پاکستانی منسٹری کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ایسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو جو لوگ بھی حج عمرہ مکہ مدینہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے اور جو لوگ مشکلات پریشنیوں میں اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام طرح مشکلات پریشنییں آسان فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیا شاید آپ کا بول ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لئے قبول ہو جائے اس طرح کے مہنگائی کے اور ملکی حالات چل رہے ہیں ویسے تو ایک مقصود طبقہ ہے جو حج کا سوچ سکتا ہے لیکن حج کرنا ایک صاحب استعداد کے اوپر فرض بھی ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کم سے کم زندگی میں ایک بار مکہ اور مدینہ میں جانا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پرائیویٹ سکیم کے ساتھ بھی نہ جائیں گورنمنٹ سکیم کے ساتھ بھی نہ جائیں کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم خود ہی سعودی عرب میں جائیں حج کے ایام حج مکمل کریں اور خود ہی واپس آ جائیں تو سعودی عرب نے نسک ایپ کا آغاز کیا تھا دوہزر بائس میں نسک ایپ کے ذریعے تقریباً دوہزار سے تین ہزار لوگ بلائے تھے جن کو حج کروایا تھا مکہ اور مدینہ کے ایام اور منا اور مزلفہ عرفات یہ تمام تر چیزیں ایک مولم کے ذریعے انہوں نے مکمل کرا کے اس کے بعد حج دوہزر تئیس میں تقریباً دس ہزار افراد کو حج کا پرمنٹ دیا گیا تھا اب حج دوہزر چوبیس میں تقریباً چالیس ہزار کے قریب لوگوں کو نسک ایپ کے ذریعے پرمنٹ دیا گیا تھا جو لوگ سعودی عرب میں آئے تھے مکہ کے اندر تقریباً فور سٹار ہوتل تھا مدینہ کے اندر فائف سٹار ہوتل اور کھانا پینہ آپ کے پیکج میں شامل تھا اور آپ کو منا مزلفہ اور ارفات کے اندر بھی ایک اچھے مولم کے ساتھ بھیجا گیا تھا اچھا آپ سعودی عرب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں سپیشلی یورپ ممالک تو وہ لوگ آتے ہیں پرائیوٹ سکیم کے تیاد یا پیکج وغیرہ ڈھونڈتے رہتے ہیں یا بہت سارے ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ڈریکٹ ہی نسک ایپ آپ نے جو ہے نا ویب سائٹ پہ جانا ہے آپ نے لکھنا ہے نسک حج نسک حج تو جیسی سرچ کریں گے آپ کے پاس مختلف قسم کے پیکجز آ جائیں گے اچھا ابھی ایسا ہے کہ حج دوزر پچیس کے لیے ابھی تک پیکج اور تمام طرح ڈیٹیل نہیں آئی جب پیکج آئیں گے آپ کو بوکنگ اور تمام طرح طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا طریقہ بہت ہی آسان ہوتا ہے مختلف قسم کے تقریباً چار قسم کے پیکجز ہوتے ہیں کم سے کم جو ہے نا چار ہزار ریال کا پیکجز ہوتا ہے جس کے اندر صرف آپ کو پرمنٹ دیا جاتا ہے منا مزلف آرفات کا اگر آپ جو ہے نا دوسرا ایک پیکجز ہے تقریباً آٹھ ہزار ریال کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ایکانومی کلاس کا پیکجز ہوتا ہے تقریباً بارہ ہزار ریال کا ہوتا ہے وی آئی پی قسم کا جو پیکجز ہوتا ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار ریال کا ہوتا ہے اچھا یہ جو ایکانومی پیکجز ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو مکہ کے اندر ایام ہوتا ہے مدینہ کے اندر اور منامز الفارفات کا پرمٹ وغیرہ مکمل دیا جاتا ہے آپ کو اچھا اس میں بوکنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پیکنگ سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے جو ہے نا اوکے کر دینا ہے اس میں ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کٹیگریز کو سیلیکٹ کر کے پھر لوگوں کو اپرووال دی جاتی ہے آپ کو جب ایمیل آ جاتی ہے آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے پھر آپ نے بینک کے اندر اپنی پیمنٹ جمع کروانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو حج کے دن جیسی قریب آتے ہیں تو آپ نے مکہ تک خود آنا ہوتا ہے ائر ٹکٹ آپ نے خود حاصل کرنی ہوتی ہے آپ جس بھی ملک سے دنیا کے کسی بھی ملک سے آ سکتے ہیں تو آپ نے سعودی عرب میں پہنچ کے مکہ کے اندر آپ نے پہنچ جانا ہے جو آپ کو ڈیٹ بتائی جائے گی آپ کو ایمیل کے ذریعے ہوتل کے بوکنگ اور تمام ترچیزیں سینٹ کر دی جاتی ہیں آپ مکہ کے اندر اپنے ایام مکمل کریں گے حج کو مکمل کریں گے حج مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کے حج اور تمام ترچیزیں مکمل ہو جائیں گی تو آپ جس ملک سے بھی ہیں اس کی اٹکٹ آپ نے آل ریڈی بوک کروائی ہوگی تو اس کے ذریعے آپ واپس لے جائیں گے اچھا حج پچھلے سال مجھے بہت زیادہ سوال تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس کے ذریعے ہمیں جو ہے نا صرف پرمنٹ مل جائے منا مزلفار فات کا تو وہ ایسا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا پہلے بوکنگ کروا لیتے ہیں چار ہزار ریال میں صرف آپ کو مکتب کا پرمنٹ مل جاتا ہے حج کے جیسے ایام ابھی رمضان شریف آئے گا رمضان سے پہلے پہلے ہی سعودی عرب نسک کے حج کی اپلیکیشن سٹارٹ کر دے گا تو آپ اگر صرف نسک ایپ کے ذریعے وہ پرمنٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو بھی یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو بھی آپ سعودی عرب میں آ کے آپ اپنا حج مکمل کر کے جا سکتے ہیں اچھا اس کے حوالے سے جو لیٹس اپ ڈیٹ آئے گی وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ آپ کا ضروری سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ابھی فی الحل اتنی تھوڑی سی اپ ڈیٹ یہی تھی کہ اگر آپ خود حج پہ آنا چاہتے ہیں کسی ٹریور ایجنسی یا گورنمنٹ سکین کے بغیر تو آپ نسک حج کے ذریعے اپنا حج کا پرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ اپنا حج مکمل کر کے اپنے وطن جا سکتے ہیں تو یہ حج کے پیکیج اور یہ تمام تر چیزیں جب بھی آئیں گی انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا بوکنگ کا طریقہ اور تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے میری فیملی کو اپنے دعا میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے ملتے ہیں